نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو باتانے والا ہوں گیانی چڑھیا کی ایک ایسی کہانی جس کے جاری آپ جیون کی ایسی چار باتوں کو جان پائیں گے جو آپ کو جیون میں بہت کام آئے گی اور ساتھ ہی اس کہانی کے جاری آپ کو بہت کچھ سکنے کو ملنے والا ہے تو آئے شروع کرتے ہیں آج کی ایک کہانی دوستو ایک راجہ تھا اور راجہ کے پاس ایک خوندر سا علیسان محل تھا اور اس محل کے اندر ایک سندر سا بگیچہ تھا بگیچے کے بھیتر ایک خوبصورت سا انگور کا پیڑ تھا ایک چڑھیا وہاں آتی تھی اور روج انگور کھا جاتی تھی لیکن دکت یہاں تھی کہ چڑھیاں میٹھے میٹھے انگور کو کھا جاتی تھی کھٹے انگور کو نیچے گیرہ دیتی تھی یہاں سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا لیکن اس دلی سے ایک بگیچے کمالی روجانہ دیکھتا تھا اس نے اس چڑھیاں کو سبق سکھانے کی کافی سریاست کیا لیکن وہاں ہر پیراست میں بھی بھر رہا لیکن کی چڑھیاں بہت ہی سمجھدار تھے اکھرکن چڑھیاں سے پریسان ہو کر بگیچے کیاں مالی راجہ کپاس گیا اور راجہ کو بولا مہا مہا ہی آپ سے نیویڈن ہے ہمارے بگیچے جو انگور کا پیل لگی ہے اسے خطر ہے راجہ گھا ٹھیک ہے اس کام کو میں سویم کروں گا اب راجہ پورے دھیان سے چڑھیاں کو دیکھ رہا تھا اور موقع ملتے ہی راجہ نے چڑھیاں کو پاگڑ لیا اب چڑھیاں کی سمجھداری دیکھئے اس نے راجہ کہا کی راجہ صاحب مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کو چار گیان کی باتیں بتا سکتی ہوں راجہ نے بولے ٹھیک ہے چل بتا پہلی یہ ہے یہاں تائے ساتر کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے دوسری جان بات پر کبھی بھی ساتھ نہیں کرنا چاہیے جو ہو گیا اس پر پس شتاپ نہیں کرنا چاہیے اور چونٹھی بتانے سے پہلے راجہ نے بولی راجہ صاحب دم کھوڑ رہا ہے مجھے دھیلہ چھوڑے میں آپ کو بتاتی ہوں اور چڑھیاں اوڑ گئی اور بولی میرے پیٹ میں دو ہیرے ہیں راجہ کو پس شتاپ نہیں لگا اور راجہ گھسے میں ہو گیا اس نے راجہ کو بولا کہ میں نے آپ کے ساتھا کہ آتا ساتر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انجان باتوں پر بھی ساتھ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے کیا میرے پیٹ میں جو ہیرے ہیں جو کی سمبھاؤ نہیں ہے اور جو ہو اس پر زیادہ نہیں سوچنا چاہیے لیکن آپ پھر بھی سوچ رہے ہیں اخیر کر راجہ کو کیاں چار باتیں سامجھ میں آگئی دوستو تو یہ حد کہ آج کیا چھوٹی سی کہانی امید کرتا ہوں کہ آج کیا کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی آج کی اس کہانی آپ کو تھوڑی سے بھی پسند آئے تو ایک لائک کرنے کے سانسا چینل کو بھی ضرور ساسکرائب کر لیجئے گا تاکہ یہ ایسی ہی پریڈ نارکہ ویڈیو آگے بھی ملتی رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہستے رہیں موسکراتے رہیں